الحمدللہ اس وقت ائرپورٹ کی طرف سفر جاری ہے اور انشاءاللہ ان قریب وہاں سے جدہ کے لیے برباز ہوگی وقت بھی آئے گا کہ سوئے مکہ چلیں گے انشاءاللہ مرا کریں گے انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ جوا کرنا میں پاؤں پچھتے گا میر چل پتے ہیں اللہ پاک باپا سادر چلیں احفیر تیرے گھر کا بیدل توافر ہمیشہ جب بھی کروں تیرے گھر کے پیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر واقع میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر واقع میں آتا رہوں میں تیارہ بنار تیرے ہم لنا ہم نے احرام کے نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی احرام کے نفل کے بعد عمرے کی نیت اب کرنی ہے وقفہ ہو تو بہر جنی اور عمرے کی نیت کرتا ہے اور ننگا سر کر لینا ہے اگر سر ڈھکا ہوا تھا تو اللہم اللہم بے زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہو میں سدا شہر وقت میں آتا رہو یا رب المصطفیح جلدہ جلالے стали سکھنے کی گھر chciaں حاضر ہے مولا حاضر ہے چلا روئیت مجرم کی طرح میں جانتے کالا مصر شرمدہ شرمدہ وطن درسی درسی مطر شرمدہ شرمدہ وطن درسی 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 بحمد و نعمنت لکا والمر لا شریک لکا لباک اللہهم لباک لباک لا شریک لکا موسیقی موسیقی کعبے پہ اٹھیں جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شو خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ اٹھیں جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سفا اور مروا کے ماں بینے دوڑوں سفا اور مروا کے ماں بینے دوڑوں سنوی کر کے تجھے کو من آتا رہوں من سادہ شہر باکا میں آتا رہوں آج انیس جمعہ دل اولا چودہ دو پینتہالیس نیجری چار دسمبر دوزار دیس کو عمرہ شریف کرنی سعادت بلی اللہ کے حمد سے اللہ کا بڑا کرم ہوا بغیر ویلچئر کے پاؤں پر چل کر سارا ہو گیا کام بہتا ہے تواب بھی ہو گیا صحیح بھی ہو گی جتنے حسان مانا جائے اللہ کا کام ہے الحمدللہ تو حل کروانا جو ہے نا یہ زیادہ سواب ہے حل کروانے والوں کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رحمت کی دعا فرمائی قصر بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک بار رحمت کی دعا ہے میں ماں کے میں پھر آ گیا پیاری پیاری صبح اور باہر صبح باہر انفراری ہے اور ہم مکہ فاق کے سب سے مشہور قبرستان جنت المحالہ تک پہنچیں اور اس کا ایک پرانا نام ہے مقابرِ حجون اور یہ مشہور نام جنت المحالہ ہے تو اس میں ام المومنی حضرت خدید الكبرہ رضی اللہ عنہ حضرت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ و تابعین و تابعین اور اولیاء کاملین یہاں آرام فرمائیں اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کو بیش صاحب بھنچتے ہیں اور ان کے فجوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کریں ہم نیک پریزگار عاشق رسول عاشق صحابہ و اہلِ بائت بنچائیں اے بیابانِ یا رب تیری بہارا اس وقت ام مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المحالہ یہ قریب واقعہ مسجد الجن کے صحابہ میں حاضر ہیں یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت سن کر کچھ جنات مسلمان ہوئے تھے اس وقت ام مکہ مکرمہ مکرمہ کے مشہور مسجد جن کے قریب یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مسجد رائعہ کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے اللہ علیہ وسلم رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے رائعہ دراصل جھنڈے کو کہتے ہیں عربی میں اور فتح مکہ کے موقع پر میرے پیارے پیارے آقا سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جھنڈا یا گارہ تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دیں وہ آگ لگائی ہے اہلہ عزت الرحمت اللہ نے عشق مہار رسالت کی کہہ رہے ہیں کہ اے عشق میں تو پھر قربان ہو جاؤں تو بھی کیا نعمت ہے عشق میں بھی ایک آگ ہوتی ہے اس میں سوز ہوتا ہے ایک طرح کی جلن ہوتی ہے عشق کی آگ وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے اللہ کیا جہنم اب بین سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے اس وقت ہم مینہ کی حسین وادی میں حاضری سے مشرف ہیں اور یہ دیکھئے مینہ کے خیموں اور روپ ارور منظر مشہور مسجد مسجد الخائف اپنے جلوے لٹا رہی ہے یہ وہ مبارک مسجد الخائف ہے جس میں ستن انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں بہت بارکتہ یہ میدان مزدلفہ وہ خوش نصیب میدان ہے یہاں نصیب بارکتہ کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوم سے جلوے نصیب ہوئے ہیں قدم چومنے کی سعادتیں ملی ہیں محبوب کی ذلفوں کے خوب سے دیوں گے یہاں کی ہواوں نے یہاں کی فضاوں نے محبوب کے خوب دیدار کی ہے نصارے کی ہے کاش 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 اسی میدان مزدلفہ کا کوئی ذرہ علیہ السلام قادری ہوتا انسان نہ ہوتا وقت ہم مسجد اجابہ کے سائے میں کھڑے ہیں اور یہ بات آجاتا ہے یہ وہی مسجد ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نمال ادا فرمائی تھی یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہوتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے بیان اللہ پاک ہماری بحصہ مغفرت کرتے ہیں ہر دعوت اسلامی والے اور والی کہ حق میں یہ دعا قبول ہو یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت ہوتا ہے اہل اللہ پاک یہ اجابت کا مقام ہے اور مسجد اجابت کے معنی اجابت کے معنی قبول ہوتا ہے فلسطین کے مسلم مسلمانوں کے ذہب جو ہوتا ہے ان پر رحمت کی نظر کو اہل اللہ پاک ان کو اتنی بڑی آسمائش آئی ہے اس سے نکالنا اور اہل اللہ پاک جو شہید ہوئے بیش صاحب بکشے جائیں جو بچھڑے اپنے پیاروں سے مل جائیں جو زخمی روبہ صحت ہو جائیں جن کی املاک تباہ ہوئی اہل اللہ پاک نے نعمل بدر عطا کرتے ہیں بابا کہاں چلے؟ موسیقی 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 حال میرا سرکار توجہ فرماؤں لوٹ کے اب چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح درسِ غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح موسیقی 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 موسیقی